بیچاری کا دوپٹہ اللہ جانے کہاں تھا لیکن وہ بے ہوش پڑی یہ قرآن کھلا ہے کوئی گھر میں بچہ نہیں تھا اللہ کوئی آدھا چمپچ پانی ڈالنے والا نہیں تھا ایک مرتبہ اپنے مرید کے ساتھ میں دریا کے کنارے سے جا رہے تھے ایک ہوا کا جھوکہ چلا بچو دریا میں گر گیا انہوں نے سوچا یار یہ بچو تو ڈنگ مار دیتا کٹ لیتا انگر کوئی فکر نہیں کی اس کی جان بچانی ڈوب رہا تھا مرنے کے قریب تھا انہوں نے نہیں دیکھا میں کپڑے پہنوں اتنا بڑا امام اتنا بڑا مولوی اتنا بڑا مفتی اتنا بڑا علامہ انہوں نے نہیں سوچا دریا میں گس گئے اور اس بچو کو اپنے ہاتھ پہ اٹھا لیا بچو کو جب ہاتھ پہ اٹھایا دیکھیں اور علماء آ رہے ہیں اور بہارے سٹیج کی اللہ ورکتے فرح آجائی حضرت لوگ اللہ ورکتے وہ بچو کو اٹھایا مگر بچو نے اسے ڈنگ مار دیا اللہ جس کی جان بچا رہے تھے انہیں ہی کٹ لیا توجہ میری طرح جن کی جان بچا رہے تھے انہیں ہی کٹ لیا اللہ اللہ انہوں نے اس کو مارا نہیں گالی نہیں دی انہوں نے برا بلا نہیں کہا اللہ کا شکر ادا کیا یا اللہ تیرا شکر ہے اس نے کٹ لیا مگر میں نے اس کی جان بچا لی سبحان اللہ ٹینی پہ رکھ دیا بچو بھی چلا یہ بھی چلے ہوا کا جھوکایا پھر گر گیا پھر انہوں نے پالی میں گس کے بچو کو اٹھا لیا پھر کاٹ دیا سات مرتبہ بچو کو بچاتے رہے بچو ڈنک مار تا رہا کاٹ تا رہا مگر مرید کو غصہ آ گیا مریدوں کو کچھ زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور مریدی زیادہ سنت بھی ادا کرتے ہیں پیر تو پلیٹ پہ ہاتھ لگا دیتا ہے باقی ساری ٹانگیں لاتے سب مریدی صاف کر دیتے ہیں بلہے گے نہیں ہے اللہ لزرخو اور کرو توجہ رکھو وہ کہنے لگا سرکار اس نے سات مرتبہ کاٹ لیا اور اب اسے بچا رہے ہیں دو منٹ کی اجازت دے دو دو چپلوں میں سے ٹھیک کر دوں میں اسے ٹھیک کر دوں وہ خصے میں آ گیا اللہ اللہ جب معاملہ ایسا ہوا تو مسکران کر کے بولے بیٹا ذرا کال کھول کر کے سن لو اسے مارنا نہیں ہے ڈوبونا نہیں ہے کہا سرکار یہ کارڈراب اسے بچا رہے ہیں کتنی بری عادت ہے اس کی تو امام آمد بالحمبل بولے ذرا ہوش کرو جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں جب یہ اپنی بری عادت نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنی اچھی عادت تو اپنی اچھی عادتیں بناوگے بولو اللہ اللہ ذرا سرکار کی زندگی دیکھو سرکار کی صیرت پڑھتے ہونا سنتے بھی ہو ذرا سنو میرے آقا کی زندگی کے لمحات چند لمحات تمہارے سامنے رکھتا ہوں ایک مرتبہ آقا اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد بیٹی کی یاد آئی غمگین ہوئے ہر باپ ہوتا ایسا کچھ دن گزرتے رہے گزرتے رہے دعا کرتے رہے اللہ میری بیٹی کو صبر اور شکر کی توفیق اور ہدایت دینا کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ اللہ ذرا سنو خور کرو اپنی زبان کو دیکھیو اور ایک صبر اور تحمل سیدہ فاطمہ ان کے شوہر کا نام حضرت علی دونوں میں تھوڑی سی انبن ہو گئی مگر انبن یہ تمہاری والی نہیں تھی کہ ذرا سی انبن ہو جائے تو آنگن میں کھڑے ہو کر کے اتتی موٹی گالییں بکتا ہے باز باز آدمی کی زبان کے اعتبار سے بہت بدتمیز ہیں اتنی اتنی موٹی گالییں بکتا ہے اتتی موٹی اس کی ماں کی گالی بہن کی گالی اوہ کالی چادر وڑے ہوئے ہیں اوہ کالی چادر کیوں کھڑے ہو توجہ رکھو میری طرف اتنی اتنی موٹی گالی ماں کی بیل کی گالی تم دیتے ہو بکتے ہو بی بی پہ ظلم کرتے ہو جلسے میں آنے والوں ذرا سن لو لبی کا فرمال سنو آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شوہ ہے اپنی بی بی پہ اگر ظلم کرتا ہے تو اس کا انجام اس کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا اللہ اللہ سیدہ فاطرہ اور حضرت علی میں تھوڑی ہو گئی فاطمہ تھوڑی غمزدہ تھی حضرت علی کے موہ سے یہ بات اچھی نہیں لگی میرے سر تاج علی یہ بات نہیں کہتے آج کے بعد علی یہ بات نہ کہیں میں ایسا کیا کروں آج کے بعد علی یہ بات نہ کہیں میں ایسا کیا کروں تو حضرت علی بیٹھے ادھر فاطمہ نے سوچا علی سب سے زیادہ پیار اور محبت قصے کرتے آقا محمد الرسول اللہ صاحب فاطمہ آئیں آنے کے بعد علی کے پاس آکے کھڑی ہو گئی علی نیچے کو دیکھ رہے تھے فاطمہ نے ایسا دیکھا کہا کیا بات ہے فاطمہ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سر تاج میرے سر تاج اجازت لینے آئی ہوں اجازت کہا کس چیز کی کہا میں اپنے اببا جان کے گھر جا رہی ہوں کہاں جا رہی ہوں بولو اپنے اببا جان کے گھر جا رہی ہوں شوہر کی اجازت کے بغیر بی بی کو گھر سے نکلنا جائز نہیں اور آج اندازہ لگئی ہو یہ جتنی آئی ہیں سب اجازت لے کہیں یہ تو نہیں آئی ہوں گے تم میں سے کوئی لگوئی ضرور آیا ہوگا ارے اجازت کی بات کر رہا اجازت تم تو گئے دھان لگانے اور یہ گئی محلے میں آگ لگانے یہ اجازت ہے اللہ اللہ سیدہ فاطمہ کہنا لگی میرے سرطاج میں اجازت لینے آئی ہوں کہاں کس سے کیا اجازت لینے آئی ہو کہا میرے سرطاج میں اپنے اببا کے گھر جا رہی ہوں فاطمہ بولی اببا جان کے گھر جا رہی ہوں حضرت علی بولے فاطمہ اببا جان کے گھر کیوں جا رہی ہوں ذرا ہی تو نہ بتا دو سیدہ فاطمہ نے کہا دیا میرے سرطاج میں آپ کی شکایت کرنے اپنے اببا جان سے جا رہی ہوں شکایت کرنے اللہ حضرت علی کی آنکھوں میں آس ہوا آنکھیں چھلک گئیں کہنے لگے فاطمہ میرے نبی سے شکایت کرو گی اور وہ بھی میری اور وہ بھی نبی کی بیٹی شکایت کرے گی کہا فاطمہ تم میری شکایت کرنے کے لیے اجازت لینے آئی ہو فاطمہ جب تم میرے گھر میں رہی تین تین دن پھوکی رہی میں چاہتا تھا میری فاطمہ مجھ سے کچھ مانگے مگر تم نے کچھ نہیں مانگا سوکھی روٹی کھائی کچھ نہیں مانگا ایک ایک جوڑی کپڑے پہنے کچھ نہیں مانگا کپڑے پھٹ گئے اس میں پیمد لگایا کچھ نہیں مانگا مگر فاطمہ آج تم مجھ سے مانگنے آئی تو وہ بھی میری شکایت کے لیے اجازت فاطمہ جاتو رہی اجازت تو ہے مگر جاتے جاتے اتنی دعا کر جاؤ تمہارے پہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی مجھے موت عطا فرما دے میری روح قبض کر لے جب اتنا سنا تو سیدہ فاطمہ بیٹ گئی اور علی کے موں پہ ہاتھ رکھا لی چھپو گئے فاطمہ نے اپنا چل اٹھایا دعا کر دی اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے اور تم اپنے گھر کے جھگڑے دیکھی ہو تم میں ہی کمی تھوڑی ہے میری بہنوں میں بھی کمی ہو بیچارہ یہ تھکا ماند آیا ایک تو ویسے ہی کام نہیں چل لیا تو ٹینشن میں باز باز تو اتنا بدتمیز ہے ٹینشن میں شراب پی لیتا اس سے کوئی گو کیوں نہیں کھا لیتا تو ٹینشن میں وہ بھی تو گھوڑے کا موت ہے پیشاب جیسے ناپاک ہے شراب ناپاک پیشا انسان اس ٹوپک پہ بھی آگے آوں گا اس کو روک کے آگے سنیں توجہ رکھو سیدہ فاطمہ میں بھگا بھی سکتا ہوں سیدہ فاطمہ اے بٹا دعا کر رہی ہیں اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرماتا اللہ سمت آج تمہارے گھر کی انبن کام کرنے آیا ٹینشن ہے کام نہیں چل لیا گھر جیسے آیا تو اس بی بی نے کیا 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 انجام دیا اس میری بہن نے نکالا سینڈیلی اچھا پل اور بچوں پہ برس پڑی تڑا 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 چھوٹے کو مارے بڑے کو مارے خوب پٹا پٹ پٹا پٹ اور بچے روتے ہوئے چلتے چلے جا رہے ہیں ادھر آہری ٹوپی والے در آگے بٹھ چلے در آگے بٹھ جلدی ہو یہ آگے بٹھ توجہ رکھو اب ذرا سنو میری بات غور کرو بچے روتے ہوئے جا رہے ہیں اب کیا ہوا تم جانتے ہو پیارے اسلام کیسے ہم تک پہنچا اسلام کیسے اصل میں تمہاری عادت بگاڑ دی ہم لوگوں نے تمہیں چٹکلے سنا سنا کے ہسی مزاق کی باتیں کر کر کے تمہاری عادت خراب کر دیئے تمہاری عادت وہی بن گئی ہے اچھی باتیں سننے کے تم عادی نہیں ہو کسی کے گھر اگر بیٹے کا انتقال ہو جاتا نا اس باپ سے کہی ہوگے تو ٹھٹے مار کے دکھا اگر کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے اس بیٹے سے کہی ہوگے ہس کے دکھا کسی کے ماں باپ کا گھر انتقال ہو جائے تو اس کی اولاد سے کہی ہوگے تو ڈھول بجا کے دکھا تو پتہ چل جائے گا امام حسین پاک کربلا میں شہید ہوئے تمہیں معلوم ہے آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں وہ ڈیریکٹ سید تھے ان کے بچے سامنے کٹ رہے تھے ان کے بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے روندے جا رہے تھے ان کے گھروں سے خیمیں اجھاڑے جا رہے تھے چھے چمہینے کے بچوں کے حلقوں پہ تیر چلائے جا رہے تھے تمہیں کیا مطلب ہے تم تو بس دس محرم نکلا دھول بجانا شروع کر دیئے ناچنے کھیلنے کودنے شروع کر دیئے تمہیں کیا مطلب نکلا لڑکی اور لڑکے موبائل لے کر کے میں سوچ رہا تھا پرانی تغرین نہ کروں لڑکی اور لڑکے لے کر کے موبائل جلیوی کھانے کے لیے کربلا شریف میں جا رہے ہیں سوٹ پتاشو پہ لڑنے جا رہے ہیں سمجھے یہاں تک کے بسات خانے کی دکانوں پہ ادھر آدھر ایک سال سے انتظار ہوتا دس محرم کے ملے کا ڈوب جانا چاہیے شرم کے مارے ڈوب جانا چاہیے شرم کے مارے دس محرم کو ہوا کیا تھا امام حسین پاک کے بچے شہید ہوئے لیٹے تھے تم انچوائے کرتے ہو جس کے گھر پہ پوٹ دیئے اسے ہی پتا چلتا اسے ہی جانتے ہو اسلام کیسے ہم تک پہنچائے آج ہم نے اگر ان بچوں کو آزاد کر دیا نا تو ایک دن وہ ہوگا یہ بچے کسی کی موٹر کھولیں گے یہ بچے کسی کا نل کھولیں گے یہ بچے ارے لڑکے تو لڑکے اپنے گھر میں ہم جھاک کر کے دیکھیں لڑکیاں موبائل چلا رہی ہیں لڑکیاں اب اس باپ سے پوچھو کہ لڑکی کا کونسا ایسا رشتے دار ہے جو موبائل چلانے کے لیے دے دیا ہے کونسا ایسا اس کا ٹھکے دار ہے جو موبائل پہ بات کرنے کے لیے دے دیا ہے سماج میں سر اٹھانے کے لائق نہیں ہے ارے وہ اسلام کے شہزادے تھے جنہوں نے قربانیاں پیش کی تھی اور جن کے ہاتھ میں اسلامی جھنڈے تھے اور سامنے دریا تھا مگر وہ نہیں ڈرے تھے وہ لوگوں نے یہی کہا تھا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بیر ظلمات میں دھوڑا دیئے کھوڑے ہم نے دارے تکبیر دارے رسالت دارے ہو سیت ایسے بھی لوگ اللہ اللہ روتے ہوئے ہم نے دیکھے بڑا بڑا پیسے والا بڑا بڑا کھومنڈ والا بڑی بڑی طاقت والا بڑے بڑے دولت والا بڑی بڑی بات والا ارے نمرود کی ہیسیت جو اپنے آپ کو خدا کہلانے والا ایک لنگڑے مچھر نے مارا تھا لنگڑے مچھر نے ہیسیت تو دیکھو لنگڑے مچھر نے مگر پیارے ہم اپنی اصلی تاریخ کو بھول بیٹھیں اصلی زندگی کو ہم بھول بیٹھیں یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ اپنی اولاد کو بتاتے ماں باپ کی ذمہ داری تھی آج کیا ہوتا ہے قبرستان تک میں لوگ ہسی مزاق کر رہے ہیں قبرستان تک میں لوگ ٹھکٹے مار رہے ہیں قبرستان تک میں لوگ نہیں ڈر رہے ہیں خوف خدا دلوں سے نکل چکا ہے نبی نے فرمایا تھا جب قوم بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی جب زنا زیادہ ہوگا جب زنا عام ہوگا شراب عام ہوگی گناہوں پر بلکل ایک زبردستی کی جائے گی اور اچھی باتوں کو ہسی مزاق میں اڑایا جائے گا تو نبی نے فرمایا تھا اس وقت پہ اللہ تعالیٰ ظالم پادشاہ اس قوم پہ مسلط کر دے گا اور انہیں ساس لینا دشوار گا سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھتے نہیں ہو ہم کہاں پہنچ گئے دیکھتے نہیں ہو ہم کہاں چلے گئے تمہیں کیا پتا تم تو ادھم سنگھ نگر میں رہ رہے ہو تمہیں وہاں ادھم پرے میں تمہیں کیا پتا بس گھر سے باہر نکلو تو پتا اللہ اللہ ایک لڑکی وہ ہے جو پورا خیر مسلموں کا گاؤں بیچاری اکیلی لڑکی اب اگر برقہ اڑ کے جائے تو اس کی عزت کو خخوار بھیڑیے کی طرح دیکھ رہے ہیں تمہاری بہن بیٹی ہوتی اس جگہ تو کیا کرتے تم تو بہت اچھے رہ رہے ہو میں ہندوستان کھونتا ہوں گجرات کو ادھر آدھر علاقے میں جائیے تو پتا چلے اب وہ لڑکی کیسے اپنے آپ کو برقے میں پردے میں رکھے عزت بچائے یا کیا کرے عزت بچانے کے لیے اب اپنے اُس جسم پر اس نے ساری ڈالی تمہیں کیا پتا ہے تمہیں تو اگر یہ نہیں ملنہ ایک کلو تو بس پکڑوا دیا لڑ گئے ادھر سے ادھر کر دیا گنے کے کھیت میں کر لیا ہس لیے جس دن اپنے اوپر آتی ہے اس دن پتا چلتا بچوں کو دیکھا نہیں تھا تم نے بھی کچھ دنوں پھیلے اللہ بچوں کو جسی بھی سے گھڑے کھدوا کر کے اتنے اتنے بڑے بچوں کو لڑکوں کو لڑکیوں کو زمین میں ڈال کے اور اس کے اوپر سمٹی ڈال دی تھی وہ پکار رہی تھی ماں مجھے بچالو باپ مجھے بچالو ماں باپ ادھر بندے ہوئے تھے اور ان کے سامنے ان کے بچوں کو زلدہ دبایا جا رہا تھا تم کب تک ہسی سے بارہ ہوگے کب تک مزاق سے بارہ ہوگے کب تک تمہاری لپنگی گیری چلتی رہے گی باپ کی آنکھوں پہ چربی ہے باپ کی آنکھوں پہ پردہ ہے ماں کی آنکھوں پہ پردہ ہے کیا نہیں دیکھتا ہے میری بیٹی کہاں بات کر رہی ہے میرا بیٹا کہاں بات کر رہا کیا نہیں دیکھتا سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس باپ سے پوچھو اگر بیا شادی ہو بیا شادی میں ایک بھی لڑکی اگر ڈھنکے کپڑے پہنے ہو تو بتا دو پہلے کے لوگ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے تھے آج چھت پہ کھڑے ہو کر گے گندی نظر مار رہا ہوئے گندی نظر مار سینے پہ دیکھو تو چھالے پڑے ہوئے اور ہمیں ہسی مزاک ٹھٹے ہی سوجرہ ان لوگوں نے قربانیہ دی تھی ہم کیا قربانی دے رہے ہیں ایک شخص ایسا بھی تھا وہ بھی ایسے ہی کرتا تھا بلند شہر کا تھا وہ بہت دنوں میں یہ واقعہ مجھے یاد آنے لگا بہت پجلی تقریروں میں کہاتا میں بلند شہر کا تھا جب تقریر ہوتی تھی تو وہ بھی دو چار سے ایسے ہی ہسی مزاک ٹھٹے کرتا تھا مولویوں کی مزاک اڑاتا تھا دینی اسلامی باتوں پہ مو بناتا تھا حسین پاک کا ذکر چل لاتا بیان کر رہا تھا جیسے ہی مزاک اڑا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے موہ میں کینسر دے دیا کینسر دے دیا کتنے جا کر کے دیکھو ایمس میں جیوی پنت میں دیکھو کتنے بچے بچیان رو رہی ہیں جن کی ماں کے پیٹ میں گھاٹھیں کتنے ایسے ہیں ان کے گھر میں علاج کرانے کو روپیا نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تم کس چکر میں ہو کہاں ہو خالق کودلی ہے ہسلی ہے ذرا جا کر کہ ہسپیٹل میں دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا ہم دنیا دیکھتے ہیں جیسے ہی اس کے موہ میں کینسر ہوا اس نے کہا میں نہیں لاؤں گا میں تو اپنے پیار کی اپنی مرضی کی دلی کی لڑکی لیا ہے اپنے ساتھ میں شادی کر کے وہ بھی جنس پینٹ پینٹی تھی دو چار اور بوائی فرینڈ رکھتی تھی دو چار لپھنگے اور لگے رہتے تھے اس کے ساتھ بڑی بڑی گاڑیاں تھی لیکن اب بھی نہیں ڈرا جب کینسر ہوگا اب بھی نہیں ڈرا اللہ اللہ بھی نہیں ڈرا جیوی پن جاترہ دل لی جاترہ علاج ہوا ڈاکٹروں نے فیل کر دیا اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے تھوڑے دنوں کی زندگی ہے جاؤ جھیلو اب سوچا میری گاڑی کا کیا ہوگا بی بی چھوڑ کے بانگ گئی میری جہجات کا کیا ہوگا میرے کھیت اور پیلوٹ کا کیا ہوگا اب پریشان ہو گیا ڈاکٹروں کو اس نے بلا لیا آٹھ دس لاکھ روپے میں امریکہ تک کے ڈاکٹر آئے میٹنگ لی امریکہ کے ڈاکٹر نئی جملہ کہا تھا اس کی کوئی دوا نہیں کوئی دوا نہیں آخری سٹیج پہ ہاں تمہارے یہاں گروہ ہوتے تمہارے یہاں فقیر ہوتے تمہارے یہاں مولوی ہوتے تمہارے یہاں ایک بک ہوتی ہے جس کو وہ قرآن کو کہہ رہا تھا تمہارے یہاں کتاب ہوتی ہے اگر کوئی گروہ پڑھ کے پھونک دے دعا کر دے کوئی فقیر تب تو تم ٹھیک ہو سکتے ورنہ اس کی ختم ہو گیا پلٹ کے آ گیا جیسے ہی پلٹ کے آیا اب امام صاحب کے پاس آکر رونے لگا حضور ماف کر دو میں نے بہت مزاق اڑائی کہا کیوں تم تو چورہوں پر کھلی اڑاتے تھے آٹھ دس لپھنگے لڑکے رہتے تھے ان کو گٹ کے اٹھ کے دیتے رہتے تھے ادھر سے پیسے پھینکے ادھر سے پھینکے ایسا کرا ایسا کرا اور ایسے آدمی کے ساتھ دس بیس ہوئی جاتے جس کے بعد فری میں پیسہ مل لیا نٹھلے نکم میں کتے گھوم رہے اللہ اللہ اب کہنے لگا اب تو بڑا پریشان کا ایسے ایسے بتایا مزاروں پہ جانے لگا اللہ والوں میں جانے لگا مگر کئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے میں نے تقریر میں بیان کیا تھا وَنُنَزِّلُ مِلَا الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء قرآن کے بارے میں میں بولا تھا قرآن میں ہر چیز کا بیان اور قرآن مومنوں کے لیے رحمت شفا بھی ہے بے شاہد سبحان اللہ ہر بیماری کا علاج ہے پکڑ لیا اس نے قاری وسیم رہتے تھے وہاں پہ امام صاحب میں جسپر میں پڑھاتا تھا اس وقت پتہ نہیں عاصف کمال پڑھتے تھے میرے پاس پتہ نہیں نہیں ان کا آگے پیچھے کی بات ہے کیونکہ یہ بھی میرے پاس پڑھیں اب وہاں پہ اللہ اب پکڑ لیا امام قاری وسیم نے فون کیا والے حضور ایسے ایسے ماملہ ہے اور بہت بدتمیز آدمی تھا اور ایسے 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 کیا کریں مرنے دیں اس کو آدمی غصہ ہوتا ہے مین کرنے ہی بیٹھا بھولا بٹکا آ جائے کوئی بات نہیں ایسا کرو اس سے توبہ کرا دو کہ آج کے بعد اللہ والوں کے نام پہ ہسی مزاق نہیں ٹھٹا نہیں امام حسین کے تعلق سے کوئی مونی بنانا کسی بھی اللہ والے کی شان میں کوئی گستاقی نہیں کسی عالم کی شان میں گستاقی نہیں اس سے کہہ دو کھل کے توبہ کر لے اور انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز پڑھے اور قلعوذ برب الفلق قلعوذ برب الناس ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ کے پھونکو اللہ قاری وسیم نے جب ایسا کیا اور انہوں نے پڑھ پڑھ کے جب پھونکا اس کا پس آنا بند ہو گیا ریلیف مل گئی اسے لگا سکون ہو گیا ٹیک ہونے لگا اب تو بڑا خوشت اعلان کرانے لگا کہا میرے بارے میں کہا تاریخ لے لو مجھ سے بھی بات کرانے لگا بی بی چلی گئی ماں باپ تھے ہی نہیں اس نے سارے دوستوں کو جل کو شراب پلاتا تھا جل کو جوے کھلاتا تھا جل کو سود پہ پیسے روپیے دیتے تھا جس کی پین پیٹیوں کی عزت نیلام کراتا تھا سب سے توبہ کر لی چھوڑ دی ڈالی رکھا لی نماز پڑھنے لگا اور کہنے لگا حضور میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں مین کہا ٹھیک ہے شادی کرنا ہے کہاں تمہارے گاؤں میں اگر کوئی بیوہ عورت ہو اور تمہاری عمر کتنی ہے بولا پہنتیس سال کی ہو گئی ہو گئی مین کہا ٹھیک ہے کوئی تیس پہنتیس سال کی اگر کوئی بیوہ عورت ہو اور اس کی کوئی بیٹی ہو جس کے رشتے نہیں آتے اس کے شادی کر لی اس نے ڈھونڈا تلاشا گاؤں میں ایک عورت نکل لی اس نے کہا ایسے ایسے کہا میرا پیغام میرے بارے میں بتا اس نے بتایا جا کر کہ سید صاحب نے یوں ایسے ویسے تو وہ رونے لگیں آنکھوں میں آسو آگئی اتنا بڑا مالدار اتنے پیسے والے اور اس کی دو بیٹیاں عورتی اس نے شادی کرنے کے اس نے رشتہ کرنے کے بعد اس نے کہا جو میری ان دو سالیوں سے اگر رشتہ کرے گا تو سات سات لاکھ روپے کا اسے مکان دوں گا یا پھر کاروبار کے لیے پیسے لے لیں مگر شرط یہ ہے کہ نمازی ہو گی اس نے میری تاریخ لے لی سترہ تاریخ تھی جمعہ کا دن تھا میں ان کا جمعہ کے دن آ رہا ہوں جمعہ میں تقریر کروں گا نماز پڑھا ہوں گا پھر اس کے بعد تمہارا نکھا ہوگا سارا پورا ہی پورے کا پورا خرچہ اس نے اٹھایا گاؤں والوں کو دعوت دی جہیز بھی لڑکی والوں سے مگر پیسہ ہی سیکھا تھا اللہ اللہ پورا خرچہ میں پہنچ گا نکھا پڑھا دیا اللہ اللہ وہ بی بی دعائیں دے رہی ہے بیوال لڑکی دعائیں اس کی ماں دعائیں دے رہی ہے کچھ دل گزرتے ہیں مگر اس کا پھر وہ کینسر ہرا ہو گیا پھر اس کا کینسر ہرا ہو گیا اللہ پھر ڈاکٹر نے کہہ دیا بھی یہ نہیں بچے گا اب تو جو اس کی بی بی اتفاق سے پیٹ سے تھی بچے کی امید تھی غریب بی بی کو جب پتا چلا نہ تو آنکھوں میں آنسو آگے غریب کی لڑکی جو سکون دے دیتی ہے وہ مالدار کی لڑکی تمہیں بلٹ اپاچے تو دے سکتی ہے مگر سکون نہیں دے سکتی ہے وہ غریب کی بیٹی غریب کی رو رو کر کے دعا کر اے اللہ پہلے تو میرا شاہر ملتا نہیں تھا مل گیا اے اللہ وہ بچے گا نہیں ایسی بی ماری ہے مجھے پتہ بھی نہیں تھا مولا اس سے تو میرا لکھا ہوتا ہی نہیں اے اللہ میرے شاہر کو ٹھیک کر دے دعایں کر رہی ہے سورہ واقعہ میں نے تقریر میں بیان کیا تھا اگر جو بی بی تین مرتبہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کے دعایں کریں تو اس بی بی کی شاہر کے حق میں ایسی دعا ہوتی ہے جیسے فاطمہ کی دعا حضرت علی کے حق میں ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دعایں کر رہی ہے بیچاری نہ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے ایسے وقت میں تو ایسے گری پڑی رہی تھی لڑکی اس سے کھایا پیا نہیں جاتا چوتھا پانچ ماہ مہینہ پریشان تھی بی بی سے کہا تم پریشان مت ہو تم پریشان مت ہو اللہ زندگی دے گا تو ٹھیک ہے موت دے گا تب بی ٹھیک اللہ کا شکر ہے تقریر سن لی اس نے کہا تم ایسا کرو سید صاحب سے بات کرو ہینڈ فری کر کے اس نے بات کری کہا حضور ایک بات بتائیں قرآن میں کوئی نہ کوئی تو آیت ہوگی جو کینسر کا علاج ہو میں نے کہا بیٹا ہے تو مگر اگر کر لو تو ہے علاج اگر کر لو تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے دنیانوے نام پڑھو کتنے نام ہیں آرمان کتائیس بسی بارکی آیت هو اللہ اللذی لا الہ الا آلم الغیب والشهادت هو الرحمن الرعیم هو اللہ اللذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصفر المصفر له الاسماء الحسنى یسبع لہو ما فی الزماوات والارض وہو العزیز الحکیم میں نے اس کا نام پوچھا اس کا نام کے عدد نکال کے بتا دیا بیٹا اتنی مرتبہ پڑھ لو کہنے لگی حضور کا پڑھو میں نے کہا تحجد میں پڑھ لو اللہ اللہ وہ لڑکی روزا لو رات کو تحجد میں پڑھتی ہے رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے ایک مہینہ دعا کرتے کرتے روتے روتے گزر گیا بیچاری سوک کے کانٹا ہو گئی یہ تو ویسے امی سے تھی تھوڑا سا کھانا کھا رہی ہے اب اگر چل رہی ہے تو چکر آرہا بیٹھ رہی ہے تو چکر آرہا اٹھ رہی ہے تو چکر آرہا اب محرم کا مہینہ آگیا جیسے ہی محرم کا مہینہ آیا ایک دن دو دن بیس محرم گزر اکیسویں رات آتی جو حضرت علی کی شہادت کی رات ہے پڑھتے پڑھتے قرآن سامنے تھا دعا مانگ رہی تھی چکر آ گیا آنکھوں کے نیچے اندھیرہ بہت زیادہ چکر آیا تو اس نے سوچا میں تھوڑی در دیوار سے ٹک جاؤں جیسے ہی دیوار سے ٹک ہی ہے آنکھ لگی ہے تو سر سے دوپٹہ اتر جاتا ہے چادر جوڑے تھی وہ اتر جاتی ہے اللہ کوئی آنے والی تھی اور سر پہ دوپٹہ سمال کے چادر سمال کے کہتی ہیں بیٹی تو میرے بچوں کا صدقہ مانگ رہی ہے اور خود سو رہی ہے کہا میرے بچوں کا صدقہ مانگ رہی ہے اور خود سو رہی ہے اللہ اللہ وہ لڑکی کہتی ہے جب میں نے آواز سنی تو میری آنکھ کھل گئی کوئی نہیں تھا میں نے دیکھا قرآن شریف کھلا ہوا قرآن شریف میں سے گھری لائٹ نکلی یہ سب کچھ قاری وسیم صاحب نے بیان کیا تھا وہ لائٹ نکلی اللہ اللہ وہ لائٹ اس لڑکی کے چہرے پہ گھری اس کی آنکھ اور کھل گئی اللہ اللہ وہ لڑکی کہتی ہے وہی ہری لائٹ میرے شار کی چار پائی میں چلی گئی میں دیکھ رہی ہوں سر سے لے کے پاؤں تک وہ ہری لائٹ اتر جاتی ہے وہ لڑکی بولی میں نے دیکھا مگر چکر آ گیا دیوار سے ٹک گئی آنکھیں بند کر لی کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا جا 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 اٹھ جا تیرا شاغر ٹھیک ہو گیا اے شاہر سبحان جی اتنے میں آزان ہونے لگی اور جیسے ہی آزان ہوئی وہ لڑکی اٹھی خوشی کے مارے قرآن کو چومہ بند کرا جا کے شوہر کو اوپر گر گئی کہا اٹھو تم ٹھیک ہو گئے اٹھو تم ٹھیک جیسے پاگل نہیں ہوتے کہا خوشی کے مارے کہا اٹھو تم ٹھیک ہو گئے وہ لڑکی کہنے لگی ٹھیک ہو گئے تم اللہ وہ سمجھا نا میری بی بی کمزور ہو گئے یہ دماغ کا توازن ایسی ہو گئے بیچاری پر لوڈ بہت ہے اوپر پیٹ سے سمجھے یہ ساری باتیں بی بی کے سر پہ ہاتھ پھر آیا ہے بٹھالا پانی لائیا پانی پلائیا کہا پریشان مت ہو ہاں میں ٹھیک ہو جاؤں گا لیکن بی بی کہاں مانے بی بی والی تم ٹھیک ہو گئے جاؤ میں نے کہہ دیا مجھے بتا دیا ٹھیک ہو گئے کہا کس نے بتایا کہا مجھے لگتا میں حسن حسین کا صدقہ مانگتی تھی انہوں نے یہ کہا میرے بیٹوں کا صدقہ تجھے مل گیا شاید فاطمہ ہوں گی اللہ اللہ جب اتنا کہا کہاں میرے شوہر میرے شوہر میرے کہنے سے تم چلے جاؤ جاؤں دلی چلے جاؤں اور جا کر کے تم اپنا چیک اپ کراؤں انشاءاللہ تم ٹھیک ہو گئے میرا قرآن پہ ایمان ہے میں نے دیکھا ہری لائٹ لکا لئی تھی جاؤں میرے شوہر لگتا تم ٹھیک ہو گئے کہا چلو ناشتہ بناو ناشتہ کرا بی بی کا دل سمجھانے کے لئے گاڑی تو کھڑی تھی دلی چلا گیا جیسے ہی دلی گیا جیوی پنت میں اس نے چیک اپ کرائے تو نورمل آیا اب تو اس کا دل میں دل پڑ گیا پھر اور بڑا والا جو چیک اپ ترہا پہلے تو چلو بی بی کو دکھا دوں ایسی چھوٹا موٹا چیک اپ جب نورمل آیا تو اس کے دل اور مطمئی اس نے اب بڑا چیک اپ کرائیا جو چیک اپ کرائے سارے نورمل ڈاکٹر بولے یہ بتا تیرا سرجن کھو نے یہ بتا تیرا علاج کس نے کیا تیرے کاغذ تو ہمارے یہاں امریکہ تک ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا مگر بول تو ٹھیک کیسے ہوا اللہ وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب میرا سرجن میرا ڈاکٹر میری بی بی ایٹ آنکھوں میں آسوا گیا اور کہنے لگا میں مالدار کے چکر میں تھا وہ چھوڑ کے چلی گئی یہ غریب کی بیٹی نے اپنی جان میرے لیے داؤ پہ لگا دی اور مجھے ٹھیک کر دیا آج میری بہنیں اپنے شوہر کے لیے کیوں ایسی نہیں بنتی اور تم بھی کیوں اپنی بی بی کے لیے ایسے نہیں بنتے ہو آج گھر گھر میں کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں آج کیوں تلاقے ہو رہی ہیں آج کیوں مار پیٹ ہو رہی ہیں ذرا ذرا بات پہ تم اپنی بی بی پہ جوتا چپل اٹھا لیتے ہو تماشیں مارتے ہو گالییں بکتے ہو میرا موضوع یہی تھا یہی آنا تھا مجھے اللہ اللہ کہنے لگا میری بی بی نے میرا علاج کیا اور آنکھوں میں آسو آنے لگے کہنے لگا میری بی بی تم پہ قربان ہو جاؤں اللہ اللہ خوش ہو گیا ڈاکٹر بولا تمہاری بی بی کیا ایم بی بی ایس ہے بتاؤں کہا نہیں کہا ایم ڈی کہا نہیں کہا بی امیس کہا نہیں کہا پھر کونسی ڈاکٹر ہے کہا وہ روحانیت کی ڈاکٹر ہے اس نے قرآن سے علاج کیا قرآن سے کہا اپنی بی بی کو ہفتے میں ایک دن ہمارے یار رکھ دو ہم مو مانگی تمہیں تنخہ دیں گے ایسے ڈاکٹر کی ہمیں ضرورت ہے وہ کہنے لگا وہ پاگل ڈاکٹر سنو وہ میری بی بی بس سے دل و جان سے پیار کرتی اس نے اپنے اللہ سے مانگا میں سوتا تھا وہ رات رات بر روتی تھی آج کونسی ایسی بی بی ہے جو اپنے شار کے لیے رو رہی ہو جنے کتنی میری بینیں ایسی ہیں تم سے ہاتھ جوڑ گے کہہ کے جاؤں گا تمہارا شار سعودی عرب چلا جائے تمہارا شار ڈرائیور ہو تمہارا شار کئی بمبائی یا چننہی وغیرہ چلا جائے تو تم میلے ٹھیلوں میں دوسرے لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو موبائلوں میں تمہارے ایس ایم ایس پکڑے جا رہے ہیں موبائلوں میں تمہاری ویڈیو کولیں بکڑی جا رہے ہیں آہ میری بین تجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ لڑکی وہ لڑکا کہنے لگا میری بی بی نے مجھے قرآن سے ٹھیک کیا ہے اس نے جیم میں ہاتھ ڈالا تو جتنے پیسے تھے اپنی بی بی کے لیے سونے کا ہار لے لیا کہا آج اگر میرے پاس دس لاکھ بھی ہوتے تو بی بی پر قربان کر دیتا اللہ دس لاکھ جتنے ہوتے قربان کر دیتا ہار لیا ادھر وہ لڑکی کے کارنامے سنو لڑکی دروازے پہ آئی تھی شار کو لکھانے جاؤں میرے سر تاج اور دعا کرنے لگی اے اللہ میرے شار کو ٹھیک کر دینا مولا ٹھیک کر دینا رات پر اس لڑکی نے کچھ کھایا نہیں تھا ایک تو پیٹ سے تھی بیچاری سے سمل کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا لیکن جیسے ہی دروازے سے واپس آئی میری طرح توجہ رکھو جیسے ہی دروازے سے واپس آئی اسے سیدہ فاطمہ یاد آ جاتی ہے اور جیسے ہی سیدہ فاطمہ یاد آئی اس نے وضو بنایا سورہ نور اور سورہ تواہ پڑھنا شروع کر دی اور پڑھتے 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 قرآن کھلا تھا وہ لڑکی دعائیں کر دی اللہ میرے شوہر کی رپورٹ نورمل آ جائے میرا شوہر ٹھیک آ جائے ٹھیک ہو جائے اس لڑکی کو چکر آیا جیسے ہی چکر آیا لڑکی گری سر پھٹ گیا خون نکل نکل کے جم گیا لڑکی بے ہوش ہو گئی بیچاری کا دوپٹہ اللہ جانے کہاں تھا لیکن وہ بے ہوش پڑھی یہ قرآن کھلا ہے کوئی گھر میں بچہ نہیں تھا اللہ کوئی آدھا چمپچ پانی ڈالنے والا نہیں تھا ارے میری بہنوں آج تم شوہروں سے لڑتی ہو ذرا اسلامی تاریخ دیکھو یہ بھی تو ہے اور ابھی دنوں کی بات توڑی ہے پلند شہر کی بات ہے ابھی وہ زندہ ہے لیکن ذرا سنو اللہ اللہ وہ لڑکی کا سر پھٹ گیا اور وہ لڑکی پہ ہوش پڑھی ہے بیچاری صبح سے لے کر کے دوپیر تک ادھر چار بچ گئے ریپورٹیں کراتے کراتے سارے چیک اپ کراتے کراتے ادھر سے ریپورٹیں ملنے میں چار بچ گئے بیچاری نے نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا بے ہوش پڑھی ہے بے ہوش مگر اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں قرآن کھلا پڑا لڑکی کا دوپٹا لگ ہے اور وہاں پہ پڑھی ہے کوئی آدھا چمک پانی پلانے والا نہیں ہے اتنے میں شوہر چار بجے جب گھر میں آیا دروازے پہ آ کر کے دیکھا اوہ کنیز فاطمہ میری طرح توجہ دو اوہ کنیز فاطمہ فاطمہ کا گھر میں آ کر کے دیکھا تو کوئی نہیں وہ لڑکی پہ ہوش پڑھی ہے حال اللہ سبھ